بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو نیٹ سپیشل میں خوش شام بھی تردیاں آج چکی ہیں لیکن گرمی ہے کہ جانے کا نام نہیں گیری ایسے موسم میں نہ تو کچھ کھانے کو تلیل کرتا ہے اور نہ ہی پکانے کو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ نہ صرف لائٹ اور ریفریشنگ ہے بلکہ ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہے تو چنے کی دال کا گلو بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے جانے کی دالی ہے آپ چاہیں تو اس کو بھگو کے رکھ سکتی ہیں لیکن اگر ککر میں بنانا ہو تو ضرورت نہیں ہے اس میں میں ایک لیٹر پانی کا دالن لگی ہوں اور اس میں کچھ ایسے سپائسز ایڈ کریں گے جس سے یہ زیادہ فریور فیل بنیں دو چھوٹے سی ٹکڑے میں داچینی کی ڈالے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا تیز پات اور ایک بڑی لائچی اور آٹھ سے دس ہم اس میں لاؤنگ شامل کریں گے اور وان تی سپون نمک اب ہم اسے پریشر آنے تک پکائیں گے دس منٹ تک اتنی دیر میں ہم چاول بھگو کے رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک کلو چاولوں کو آدھے پونے گھنٹے کیلئے بھگو کے رکھ دوں گی اچھے سے واش کرنے کے بعد چاولوں کو اگر بھگو کے رکھا جائے تو وہ زیادہ کھلے کھلے بنتے ہیں اب یہاں پہ ایک دوسرے پتیلے میں ہم ڈیڑھ کپ آرل ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے وان ٹی سپون کچھ کھڑے مسالے جس میں تیز پات بادیان کا پھول ہری لیچی کالی مچے اور زیرہ شامل ہیں ایک منٹ کے لیے ہم کو کریکل کریں گے اور اس کے پاس ایک بڑے سیچ کی پیاز کو ہم سلائسز میں کٹ کر کے ڈال دیں گے جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے ہم باقی کے سپائسز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے اس میں ایج کرنے ہے تو ایک لیٹ میں ہم ڈالیں گے 2 تی سپون بھر کے سون 3 تی سپون ڈالیں گے ہلڈی کیونکہ چاپوں میں بہت زیرہ اچھا نہیں لگتا تو ہاپ ہی ڈالیں گے اور 2 تی سپون بھر کے ڈالیں گے ہم نمک 2 تی سپون ڈالیں گے سابت دھنیا اور 2 تی سپون ڈالیں گے سفید زیرہ اور 1 تی سپون ڈال رہی ہوں میں چلی فلیکس سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے گورڈنگ کم زیادہ کر سکتی ہیں میں تھوڑے ہلکے مسائلہ ڈالنا پٹیفر کرتی ہوں پیاس جہاں پہ ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اس ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے چار سے پانچ ادھر دھری مرچیں جن کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اس کو بھی ہم ہلکا سا سوتے کریں گے تاکہ ان کا جو تیکھا پن ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے ہم اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹی سپون لستیند رکھ کی پیسٹ اور جو سپائسز ہم نے رکھی ہیں وہ بھی شامل کر دیں گے ایک سے دو بار اس کو ہم ہلائیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے ایک اور رفلی چاپ کر گئی ٹیمارٹر ان کو ہلکا سا سوکت ہونے تک ہم کوک کریں گے دوسری سیٹ پہ ہم ڈال کو تیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ڈال بہت اچھی سی کوک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ مسانہ بھی ہمارا اچھے سے بن چکا ہے تو اس میں ہم ایک بہت ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ شامل کریں گے وہ ہے آلو بہارے جب تک بریانی یا پلاؤ میں آلو بہارے نہ ہوں تو اس کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آیا تھا تو یہ مت اسکیپ کیا کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم چنے کی ڈال کو بھی اس میں ڈال کے پانچ منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے تانکہ چنے کی ڈال بھی مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون سکے یہاں پہ میں آپ کو اس بات کہنا چاہوں گے کہ چنے کی ڈال کو تھوڑا سا آپ بکھرا بکھرا بوائل کریں تانکہ وہ پکنے کے بعد تھوڑا اچھی لکھ دکھائی رہے اب میں یہاں پہ ڈیڑھ لیٹر پانی کا ڈال رہی ہوں ایک کلو چاول تھے جن کو بھیگی ہوئی تقریبا 40 منٹ ہو چکے تھے تو اس حساب سے میں نے ڈیڑھ گنا پانی ڈالا ہے جب تک پانی کو بوائل آتا ہے جب تک ہم ہری مرچیں ہرا دھنیا اور پورینہ کاٹ کے رکھ لیں گے پانی کو بوائل آنے کے بعد ہم اسے چاول شامل کر دیں گے ایک بار ہم اسے جنٹلی ہلا لیں گے تانکہ چاول اچھے سے پانی میں مکس اپ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے بھرے مسالے کیونکہ ہم نے ابھی ابھی کٹ کے رکھے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا چاولوں میں آڈلی تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکیں گے چاول کچھ اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں اسے ہم مزید دو سے تین منٹ کے لیے ہائٹ لیمپے کر لیں گے چاولوں میں آپ دیکھ سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے ہولز بنیں گے ہیں ایک بار ہم اس کو اچھے سے ہلا لیں گے کیونکہ جو نیچے والے چاول ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اور اوپر والے چاول جو ہیں وہ پچے رہ جاتے ہیں تو ہم چاولوں کو پلٹنے کے بعد بیس منٹ کے لیے دم بجھو بیس منٹ گزر جانے کے بعد جب چاولوں میں سے سٹیم نکل جائے تب آپ نے چاولوں کا دم پلٹنا ہے تو چاول ہمارے ایک دم پرفیکٹ اور کھلے کھلے بن کے تیار ہوں گے ابھی میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے بھی دکھاتے ہوں آپ نے مصور کی ڈال کا پلو تو کئی بار ٹرائے کیا ہوگا لیکن ایک بار چنے کی ڈال کا پلو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ای ہوپ کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو دی جو انشاءاللہ دالا ان مائی نیکسٹ ویڈیو تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں سٹے ہلدی کیپ سمائلنگ اللہ حافظ